اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فتاوہ رضیہ شریف میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کو رات اور دن میں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکاتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں اے میرے بچوں اے میرے عزیزوں ہم پر صدقے سے مہربانی کرو ہمیں یا کرو بھول نہ جاؤ ہماری غریبی میں ہم پر طرح سکھاؤ فتاوہ امام نصفی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فتاوہ رضیہ شریف کے ادر یہ روایت نقل فرمائی ہے اسی طریقے سے خزائن روایات میں ہے ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا آشورِ کا دن یا شبِ برات ہوتی ہے تو امباد کی روحیں آکر اپنے گھروں کے دربازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے ہے کوئی کہ ہم پر طرح سکھائے ہے کوئی جو ہماری غربت کو یاد دینے لائے اسی طریقے سے مومنین کی روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور ہر جمعہ کی رات اور عید کے دن اور آشورے کے دن اور شبِ برات میں اور اپنے گھروں کے پاس کھڑی گمگی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ اے میرے گھر بادو اے فردندو اے رشدارو ہمارے اوپر صدقہ کر کے مہربانی کرو پتہ یہ چلا کہ شبِ برات جہاں عبادت کرنی ہے جہاں نماز پڑنی ہے جہاں راتوں کو عبادت کے در گزارنا ہے اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ شبِ برات اور ہر جمعہ کو اور اسی طریقے سے عید الفطر کو عید الادعہ کو ان سارے مقدس ایام کے اندر اور راتوں کے اندر ہمیں اپنے مرعومین کے لیے صدقہ کرنا چاہیے ایک نئے ایک دن ہمیں بھی جانا ہے آج اگر ہم اپنے مرعومین کے لیے صدقہ کرتے ہیں اپنے مرعومین کے لیے اس سالے تواب کرتے ہیں اپنے مرعومین کے لیے مخفلت کی دعائیں کرتے ہیں انہیں یہ سالی چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس کے عیوز کے اندر اللہ رب العزہ جلل جلالوں کی بارگاہ سے وہ بہت سارا انعام و اکلام پا کر مخفلت کا پرمانہ بھی پاتے ہیں اور شاکری ساتھ اس سالے تواب کرنے والے سے خوش بھی ہوتے ہیں ہمیں بھی زنیا سے جانا ہے آج ہم اپنے مرعومین کے لیے اس سالے تواب کریں گے تو کر ہماری اولاد ہمارے کے مخفلت کی دعا اور اس سالے تواب کریں گے ہمارے کے مخفلت کی دعا